اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے اللہ کے شکر میں بھی خیرے سے ہوں میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت میرے مجھے سر رہا ہے اور میری ویڈیوز کو بہت پسند کیا لائک کیا آج میں آپ سب لوگوں کی فرمائش پر لے کے آ رہی ہوں چکن ملائک تکہ امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اور اس کو ہم کریں گے باربیکیو دونوں طریقے بتاؤں گی کہ اگر آپ اس کو کولوں پر نہ کرنا چاہے تو آپ کیسے کریں ہم اس کو بنا سکتے ہیں وہ لوگ پریشان نہ ہوں جو سوچیں گے اب ہم انگیٹی لائے بنائے لیکن آپ جانتے ہیں بکرہت قریب آ رہی ہے انگیٹی تو لینے پڑے گی تو آپ انگیٹی ایک لیں اور اب اس سے آپ شروع کر دیں پریکٹس اپنے چکن تکے بنانے کی تو آج ہم بنا رہے ملائی چکن تکہ چلے آئے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ اپنی کہتے ہیں یہ چکن لیے گی تقریباً سوا دو کلو کے قریب گوش ہے یہ تکوں کا اور ہم نے کیا کیا گا ہے کہ اس چکن کے تکوں کے اوپر نہ ہم نے کٹ لگوا لیے ہیں یہ دیکھیں کٹ لگے ہوئیں گے آپ دل چاہیے کٹ خود لگوا لیں لگائیں یا دل چاہیے اپنے مرگی والے سے لگوا لیں تو زیادہ بہتر ہے وہ صفائی سے لگا دے گا تو آپ نے تمام تکوں کے اوپر اس طرح کے نشان لگانے تاکہ مسالہ بہت اچھی طرح سے آپ کا چکن میں جائے کچھ سادے پیس ہیں بریسٹ کے پیس لے لیا ہے کچھ تھائے ہے اب یہ دیکھیں ایک بول میں ہم نے لیا ہے پانی یہ بلکو سادہ پانی ہے اس کے اندر ہم ملائیں گے آدھا کپ سرکا یہ آدھا سرکا ہم نے اس میں ملایا پھر ہم اس کے اندر ملائیں گے تھوڑا سا کلر سرکا ملانے کا مقصد یہ گا کہ جتنا بھی گوش کے اندر آپ کو اسمیل ہے یا بلڈ آتا ہے یہ کبھی نہیں آئے گا اور اس میں جو مرگی کی عجیب سے ایک سمیل ہوتی ہے نگوش کی وہ بھی جو ہے اس میل بھی جو ہے وہ آنی ختم ہو جائے گی اس میں بھیگے رہنے کے بعد اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنا تھوڑا سا اس طرح کریں گے کہ کلر لیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون کلر لینے کے بعد ہم اس پانی میں ہاف ٹی سپون کلر مکس کریں گے اس طرح سے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اپنی جتنی بھی چکن ہے وہ سارے کے ساری ہم ایک ایک پیس کر کے اس پانی میں ڈالنا شروع کریں گے اس کا وہی فائدہ ہے کہ نہ تو آپ کی چکن میں اس میں لائے گی نہ آپ کی کیا آتیں گے بکھا تکے کھاتے ہوئے تو آپ کی تکوں کی ہڈیوں سے کسی قسم کا بلڈ آئے گا اون دیکھائے گا کہ جب ہم آہ تکے کھاتے ہوتے ہیں گا تو کبھی کبھی ہڈی سے بلڈ نکل آتا ہے اب یہ کھنکنے بلکل دل خراب ہو جاتا ہے کھانے کو بلکل دل نہیں چاہتا لہٰذا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس پانی میں تقریباً آدھر گھنٹہ بھگو کر رکھیں کافی ہوگا لیکن یہ آپ باہر نہیں رکھے گا بہت زیادہ گرمی ہے اس کو ہم رکھیں گے فریج میں ایک ایک کر کے آپ اپنی تمام کیاتیں گے چکن اس میں ڈال دیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ برطن تھوڑا بڑا ہے بڑا لیں جو باول ہے آپ کو بڑا ہونے چاہیے تاکہ آپ کی چکن بہت اچھی طرح سے پانی میں ڈوب جائے اب ہم اس کو رکھ دیں گے فریج کے اندر تاکہ ہمارا گوش جو ہے نا وہ خراب نہ ہو اور آدھر گھنٹ کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور نکال کے چھنے میں رکھیں گے اور چھنے میں بھی ہم تقریباً اس کو آدھر گھنٹے تک چھوڑیں گے جی تو اب یہ دیکھیں ہم نے اپنا جتنا بھی چکن تھا وہ سب ہم نے پانی سے نکال کے چھنے میں رکھ دیا ہے گا یہ تقریباً آدھر گھنٹے کے لیے آپ لوگ رکھ دیں تاکہ اس کا سارا پانی بہت اچھی طرح سے ڈرین ہو جائے پانی سارا نکل چکا ہے اب ہم آئیں گے خوشک مسالے کی طرف یہ میں نے لیا تقریباً 25 گول مرچ لیے آپ اپنے مطلب کے مطابق اپنے ذاکر کے مطابق لے سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون ہے زیرا وائٹ اور اس اور ہم نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون سابو دھنیا یہ مکس گرم مسالہ ہے جس کے اندر لونگے ہیں چھوٹی علاچیاں ہیں بڑی دو علاچیاں ہیں ایک بادیان کا پھول ہے دالچینی ہے یہ تمام مکس مسالہ ہم تقریباً لے لیں گے ون ٹیبل سپون اس میں تمام چیزیں مکس لی گئی ہیں گے اس کے بعد ہم اس طرح کریں گے کہ جب ہم یہ تمام مسالے لے لیں گے تو ہم ان تمام مسالوں کو ڈرائے مسالے جتنے بھی ہیں ان کو ہم پیسیں گے پہلے ہم خوش طوے کے اوپر اس کو روست کریں گے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے پیسیں گے اور اچھا باریک ہمیں پیسنا ہے تاکہ ہمارا مسالہ بہت اچھا باریک سا بن جائے پیسنے کے بعد کالی مرچ اور لال مرچ کا پورڈر بھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک ایک چمچا یہ دیکھیں ہمارا بہت اچھا سا مسالہ جو پیس لے ہم نے گرنڈر میں پیس کے رکھ لیا ہے پہلے سا ہی اس کے بعد ہم تین لیں گے اس لیے ہری مرچ اور تھوڑا سا ہم لیں گے لسن کا پیس تقریبا ڈیر رنچ کے قریب پھر ہم لیں گے لیسن پورا ایک آپ لے لیں پیس لیسن کا اور اس کے ساتھ پھر ہم لیں گے اس میں کچھا پیپیتا کیونکہ یہ ملائی تکہ ہے اس لیے اس میں کچھا پیپیتا ڈالنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا تکہ بہت سوفٹ اور بہت نرم تمام چیزوں کو پھر ہم اس طرح کریں گے کہ پیس کے رکھ لیں گے یہ دیکھیں گے ہم نے تمام چیزوں کو مکس کر کے پیس لیا ہے ان تمام چیزوں کو پیسنے کے بعد اب ہم لیں گے دہی یہ لیا ہے تقریباً فور ٹیبل سپون دہی ہے جسے آدھے گھنڈے پہلے چھنے میں ڈال کے رکھ لیا تھا تاکہ اس کا پانی بلکل تیار ہے پھر اس کے اندر میں نے ملائی لیے یہ میں نے گھر کے ملائی لیے دو ٹیبل سپون اگر آپ چاہیں تو ملائی لے لے ورنہ پھر جو پیکٹ کریم آتی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں ملائی تکہ تو ملائی تکہ کے لیے ہمارے پاس ملائی کا ہونا بہت ضروری ہے اس سے بڑا سوفٹ سا ایک ٹچ آتا ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ کا تکہ بے انتہا سوفٹ اور مزے کا بنے گا اب ہم اس کے لیے لیں گے تقریباً چار سے پانچ چمچے ہم لے لیں گے آئل کے اور یہ ہم اپنا آئل جو ہے گا یہ بھی اس میں یوز کریں گے جب ہم اب تمام مسالے لگائیں گے تکے پہ تو اب ہم نے ایک لے لیا ایک باؤل لے لیا گا اس کے لیے اور اس کے اندر ہم ستکوں کے پر تمام مسالہ لگائیں گے مسالہ لگانے کے بعد تقریباً ہم اس کو چار گھنٹے کے لیے فریج پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک دو پیس جو بڑے چکے اس چیسٹ کے بھی لے لیا تھے وہ بھی آپ لے لیں وہ بھی بلکل ٹھیک رہتے ہیں تو اب ہم اس کو تمام چکن کو اپنے اس باؤل میں رکھیں گے باؤل میں رکھنے کے بعد تو اس کے اوپر ہم اپنے سارے مسالے لگائیں گے بہت اچھی طرح سے رب کریں گے تاکہ اچھی طرح سے مسالے اس کے اندر رج بچ جائیں اور مسالوں کا بہت اچھا سا مزہ آ جائے یہ وہ مسالہ ہے جو کہ ہم نے پیس کے رکھا تھا یہ مسالہ ہم اس میں ڈالیں گے ہٹا کے ڈالیں گے تاکہ اچھی طرح سے چکن کے تمام جگہوں پہ مسالہ اچھی طرح سے بوٹیاں ہٹا ہٹا کے ڈالیں گے تاکہ تمام اوپر نیچے ہر جگہ یہ مسالہ اچھی طرح سے پہنچ جائے اس کے بعد ہم اس طرح کریں گے کہ اب ہم اس کے اندر وہ مسالہ ڈالیں گے جو ہم نے اپنا گرین مسالہ پیس کر رکھا تھا یہ مسالہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے جی یہ مسالہ شامل کریں گے اس کے بعد ہم نے جو دہی لیا تھا اس دہی کو ہم تھوڑا سا پھیٹیں گے اور پھیٹنے کے بعد یہ دہی بھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے دہی ڈالنے سے بہت ہی اچھا سوفٹ آپ کا ٹکہ بنے گا آپ دہی ضرور ڈالیں گے امنا آپ دیکھیں کہ ہمیں نورمٹ ٹکوں میں دہی نہیں ہوتا ہے جو ہم نورمٹ ٹکہ بناتے ہیں گے دہی اور کریم کا اور ملائی کا ملائی کا ہونا بہت ضروری ہے تو اس کو اچھی طرح سے ساف کر لیں تاکہ ہمارا دہی جو ہے وہ ضائع نہ ہو سارا دہی اچھی طرح سے اس میں ڈالیں سارا اس میں ڈال لیں تاکہ کوئی چیز بھی ضائع نہ ہو اس کے اندر سے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو ہم نے اپنی ملائی پھیٹ کے رکھی تھی وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ ملائی بہت سوفٹ کرے گی آپ کے تکوں کو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے لیکن آپ دیکھیں کہ ہم مکس کرتے وقت ہمارے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی نہیں ہونی چاہیے جو ہماری چیزوں ہمارے کھانے کو ہماری چیز کو خراب کرے جو آئل میں نے نکال کے رکھا تھا وہ اس میں شامل کر دیا آئے گا اب ہم اس کو بہت اچھی طرح سے جو ہے تمام مسالوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دیکھیں اچھی طرح سے آپ بوٹیوں کو کھول کھول کے اس کے اندر مسالہ لگائیں تاکہ جتنا بھی مسالہ ہے بہت اچھی طرح سے آپ کے تکوں کے اندر چلا جائے جو کٹ ہم نے لگا وہ لگائے تھے اس کو اچھی طرح سے کھول کھول کے اس کے اندر آپ مسالے کو بھریں پھر اس کے بعد جب ہم اچھی طرح سے مسالہ سارا لگا لیں گے تو اس کے بعد ہم تقریباً چار گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیں گے کبھی بھی گوش کو باہر نہیں چھوڑنے چاہیے اس کو باہر اندر رکھیے گا فریج کے اچھا ایک بات اور اگر ہم اپنے بیف کے تکے بنا رہے ہیں اس کے لیے بھی ہم یہی مسالہ استعمال کریں گے لیکن بس اس میں فاق اتنا ہوگا کہ ہمیں اپنا جو اپنے پپیتا ڈالا ہے ہم نے چکن تکے میں صرف دو چمچرالا ہے لیکن جب آپ اس کے لیے لیں بیف کے لیے تو کم از کم ہم آپ آدھی کب سے تھوڑا سا زیادہ جو ہے آپ اس کے اندر ڈالیں گے پپیتا تاکہ آپ کا بیف بہت اچھی طرح سے گل جائے اور اس کے دوریشن جو وہ بھی آپ بڑھا دیں گے یہ آپ زیادہ چار گھنٹے کے لیے رکھیں اور اس کو آپ جو ہے کم از کم سات آٹھ گھنٹے کے لیے رکھیں تاکہ آپ کے چکن بہت اچھی طرح سے تیار ہو جائے دیکھیں یہ ہم نے نکال لیا ہے اپنا تکیا باہر نکال لیا ہے فریز سے اس کو رکھے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے ہو گئے کیونکہ یہ ہم ملائی چکن تکا بنا رہے ہیں اس لئے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ بہت سوفٹ ہو بہت نرم ہو اس لئے ہمیں چار پانچ گھنٹے رکھیں حالانکہ چکن جو ہے کافی جلدی جو ہے وہ گل جاتا ہے گا لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے ملائی چکن تکا بنا رہے ہیں تو جتنا سوفٹ ہوگا اتنا اچھ ہوگا اچھا اب میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے لگی ہوں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم انگیٹھی میں اپنے کوئلوں کو جلاتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں گے کوئلوں کو پہ پیٹرول ڈالتے ہیں مٹی کا تیل ڈالتے ہیں کپڑا رکھتے ہیں کوئلوں کے نیچے یا پھر کاغس رکھتے ہیں تو یہ جو ہے پیٹرول ڈالنا مٹی کا تیل ڈالنا انتہائی خطرناک ہے کبھی کبھی آگ ایک تیجیس اوپر کی طرف آتی ہے اور بہت سے نقصانات ہونے کر رہے ہیں میں آپ کو بڑا سان طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کوئلوں کو کسٹا جلانا ہے کوئلے لے کے آئیں کچن کے اندر آرام سے لے کے آئیں کچن میں لے کے کچن کو آپ رکھیں اس طرح اس طرح آپ نے کوئلوں کو رکھا اور ہم اپنے کیولے کو جلا دیں گے اب آپ آرام سے یہاں سکھ ہٹ جائیں دس پندر منٹ کے لئے کیونک یہ اوچھ لیں گے یہ دیکھیں ہم کچن سے کوئلے بلے کے آ گئے اور ہم نے یہاں انگیٹھی میں رکھے ہیں دیکھے ہوئے کوئلے نیچے اور آپ دیکھیں اس کو بر ہم نے جو بغیر دیکھے کوئلے کافی سارے اوپر سے رکھ دیئے اب کوئی پھوکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آرام سے دس منٹ میں خود ہی سارے کوئلوں کو بہت اچھی طرح سے نیچے والے کوئلے دیکھا دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اپنے تمام تکوں کو اپنی گریڈ پر رکھ دیا ہے گا آپ نے دیکھا ہے میں نے اس میں سیکھیں استعمال نہیں کی ہیں کیونکہ یہ ہماری ملائی بوٹی تکہ ہے گا تو یہ بہت سوفٹ ہوگا سیکھوں پر لگانے سے یہ ہمارا تکے گر بھی سکتے ہیں زیادہ گلنے کے بعد لہٰذا سب سے بیسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ کو شوق ہے تکے بنانے کا تو آپ اس طرح کی گریڈ لے لیں یہ بہت آسانی پیدا کر دیتی ہے تو آپ یہ گریڈ ضرور یوز کریں اور یہ دیکھیں اب ہم نے اپنے تکوں کو پلٹنا شروع کر دیا ہے کیونکہ یہ پیچھے سے اچھے خاصے سکھ گائیں گے اس لئے اب ہم ان کو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہیں گے تمام تکوں کو آپ ایک ایک کر کے ان کو پلٹ دیں تاکہ یہ دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح سے سکھ جائیں تمام تکوں کے اوپر اب ہم آئل لگائیں گے تمام تکوں پر آئل لگائیں آئل لگا کے انہیں ایک دفعہ آئل پلٹ دیں اب ہمارے تکیں تقریباً تیار ہونے والے ہیں بس دو چار منٹ اول لگیں گے ان کو تیار ہونے میں یہ دیکھیں ہمارے تکیں تیار ہو گئے ہیں اور ہمارے بہت ہی مزیدار یہ ملائی تکہ تیار ہے اس وقت اور تقریباً سارے تکیں بہت اچھے سکھے ہوئے بہت سوفٹ ہیں اور اس کے لئے دیکھیں یہاں بھی آپ دیکھیں اس کی بوٹی ہے اس کی بوٹی بے انتہا نرم ہے اور ہاتھ لگنے سے ٹوٹ رہی ہے تو آپ اس طرح اگر اس کو گریر پر بنائیں گے تو یہ بہت اچھے بنیں گے اور نہ ٹوٹیں گے نہ بکھریں گے اور سارے جو آپ کے تکیں ہیں وہ بلکل ثابت رہیں گے اور گوش ان کا بے انتہا نرم اور گلاوہ ہوگا بلکل ملائی کی طرح تو آپ بھی اس طرح بنائیں اور اس کے ساتھ اس طرح کی چٹنیاں پیش کریں جس میں آپ دہی کی ہو جس میں آپ کی ہرے دھنے کی چٹنی ہو سلات ہو یہ تمام چیزیں بھی آپ اس کے ساتھ رکھیں ایک بات اور میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اس کو کوئلوں پر نہ کرنا چاہیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یہ تمام مسالہ لگا کے آپ اس کو کوئلوں کا دھوا دیں اور ایک دیکھٹی میں اس کو ہلکا ساتھ رکھ کے دم پر لگا دیں تو پھر بھی آپ کے تکیں بہت ہی بہترین بنیں گے پھر جب آپ کے تکیں دیکھٹی میں بن کر تیار ہو جائیں تو پھر ایک دفعہ اور اس کو اوپر کوئلے کا دھوا دیں تو یہ تھا میرا آج کا شو اور یہ تھی می کی آج کی رسپی آپ لوگوں کو کیسے لگی ضرور مجھے بتائیے گا اور پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں دوستوں میں شہر کریں اور اتنے فرمایشیں بھی بتائیں انشاءاللہ ہر فرمایش میں آپ کی پوری دور ہوں گے اللہ پیس